تو ادھر کون ہے بھائی ایک کوئی عبد المجید صاحب آئے ہیں مجھے نہیں پتا کہ یہ کوئی مومن ہے کہ یہ کوئی ملہد ہیں میں نہیں پتا کہ ان سے کرتے ہیں بات اسلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک 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 آپ سنائے کیسے ہیں اللہ تعالیٰ میں مسلمان ہوں اچھا کیا بات کریں گے جی آپ پہلے تو خیر میں نے آپ سے حوال پوچھنا تھا کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھیک ہیں بس بھی میں ٹھیک ٹھیک آپ سنائے کیا حال ہیں آپ کے جی میں پہلے میں نے آپ سے جہاد کیوپر بات کرنی تھی تھوڑی سی تو اس سے پہلے میں آپ سے پوچھ رہوں کہ آپ نے زہرہ بائبل تو پڑھی بھی ہوگی تو جو یعنی یہ پہاڑی کا آواز ہے ماؤنٹن سرمن جیسے کہتے ہیں یہ جو ہے آپ کے سمجھتے ہیں کہ یہ جو حضرت عیسیٰ نے اس پہ دیا تھا اس میں جو ان کی باتیں تھی کیا آپ صحیح سمجھتے ہیں یا وہ تھوڑی سی ویک سی باتیں تھی اور بڑا چڑھا کے اس اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے دیکھیں پہاڑی کا آواز جو ہے بڑا خوبصورت ہے اگر گاسپلز میں نیو ٹیسٹمنٹ میں دیکھا جائے تھا اس سے خوبصورت بلکہ ایون میں کہتا ہوں کہ پوری بائبل میں اس سے خوبصورت ورڈنگ اور اس سے خوبصورت باتیں میرے خیال ہے کوئی اور نہیں ٹھیک ہے مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں کیونکہ وہ مبارک ہیں وہ جو روح کے غریب ہیں کیونکہ وہ اسمان کی پھر اس طرح کر کے کافی ساری ہیں نا تقریباً آٹھ کے تاس ہیں ایک وقت تھا مجھے یاد تھی اب زاری بات ہے اب مجھے یاد نہیں ہے تو مبارک ہیں وہ جو حلیم ہے کیونکہ زمین کے وارث ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ مبارک بادیاں ہیں جس کو کہتے ہیں کہ یہ ان کو مبارک دے رہا کہ تم ایسے ہو تم ایسے ہو مگر اگر دیکھ جائے بات ورڈنگ بڑی خوبصورت ہے مگر اس کا ریزلٹ کیا ہے سب کچھ ایسا ہے جو کہ وعدے ہی وعدے ہیں مگر اس میں ریالٹی اگر آپ دیکھیں تو موسٹلی اس میں کوئی نہیں ہے کیونکہ ایک چیز آ سکتی ہے اس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک انسان کو ہمبلنس کی طرف لے کے جا سکتی ہے مگر پرابلم یہ ہے کہ مذہبوں کے رستے میں مذہب جو ہیں وہ ہمیشہ ہی ہمل لوگوں کو بھی ایکسٹریمسٹ بنا دیتے ہیں اور مذہب جو ہیں ہمل لوگوں کو بھی جنگ پر مادہ کر سکتے ہیں تو وہ جو میتھیو چپٹر فائیو ہے نا یہ ٹھیک ہے تو میرے خیال ہے کہ اس کے اندر بڑی خوبصورت باتیں لکھی ہوئی ہیں مگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے کہ مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی ایسی بات ہے کہ اس سے خوبصورت ورڈنگ آپ نہیں بنا سکتے ہیں اس سے سچی باتیں نہیں آپ کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں ہر کتاب میں ہر ایک جگہ پہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسی بات ضرور ہوتی ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے لنگویسٹیکلی بھی شاید فلوسفیکلی بھی بڑی خوبصورت ہوتی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی یونیک چیز ہے ٹھیک ہے یہ یہ چیزیں یہ مطلب اور بھی لوگوں نے ایسی باتیں کہیں ٹھیک ہے اور کہیں چیزیں ایسی کہ اگر آپ اگر آپ اگر آپ کرسٹینٹی میں ایسی بات ڈھون سکتے ہیں تو آپ کسی پویٹ کی پویٹری میں بھی ایسی باتیں ڈھون سکتے ہیں آپ بلے شاہ سے بھی ایسی باتیں نکال سکتے ہیں اور آپ جو ہیں وہ گرو گرانت سے بھی ایسی باتیں نکال سکتے ہیں گیتہ سے بھی ایون کے قرآن سے بھی آپ ایسی باتیں نکال سکتے ہیں تو ہر کتاب میں کوئی نہ کوئی بات تو بہت خوبصورت ہوتی ہے ٹھیک ہے اور کوئی ریلیٹڈ ہوتی ہے وہ اب آپ کیا کہہ سکتے ہیں پھر اس بارے میں اب یہ نہیں ہو سکتا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہی پینکل ہے اور اس سے خوبصورت باتیں دنیا میں نہیں ہو سکتے نہیں اس سے خوبصورت بھی ہوتی ہیں اور ہوتی آئی ہیں اب کیا آپ میں وہ نہیں سمجھتا کہ کوئی سٹینڈر جو ہے وہ یہ میسی چپٹر فائیو سیٹ کرتا ہے ہاں بہت خوبصورت باتیں میں مانتا اپیل بھی کرتی ہیں انسان کو کچھ حد تک میرے خیال ہے کہ میں ایک منٹ طرح نکال ہی لیتا ہوں میرے پاس بائیبل تو ادھر پڑی ہوئی ہے میں پڑھ کر سنائی دیتا ہوں ایک سکتے یہ دیکھنا پڑے گا کہ میں نے کہاں رکھتی ہے میرے ساتھ پڑھی اگر آپ کہیں تو میں پڑھ دیتا ہوں سکرین شیئر کریں سکرین شیئر میں سکرین شیئر کس طرح سے کرتا ہوں میں موبائل پہ ہوں موبائل پہ آپ نہیں کر پائیں گے میں کر لیتا ہوں میرے پاس ہی دھر پڑھی ہوئی ہے ابھی مل جائے گی دوسرا میں نے یہ ابھی آپ جہاد پہ تھوڑی سے مطلب ہو ایک ہارس بھائی سے بھی میں قصر بات کرتا رہتا ہوں ان کے چینل پہ یعنی وہ تو ڈسگری کہتے ہیں کہ آپ کی جو انٹرپٹیشن ہے وہ صحیح نہیں ہے قرآن بڑا مبھم ہے اور اس معاملے میں اور میں نے کہا تو آپ سے بھی آپ کو اپنین لیں اور اس پر تھوڑا سا ڈسکس لیں اچھا یہ ہم مبارک بادیاں پاڑی دیتا ہوں ایک دفعہ ٹھیک ہے میں سکرین شیئر کرتا ہوں ذرا دیکھئے سب لوگ اس کو دیکھیں تو یہ کیا کہتا ہے اچھا جی اچھا جی یہ ہے جی میٹھو چپٹر فائیو سوری ان لوگوں کے لیے جو اردو نہیں پاڑ سکتے انگلیش بائیبل میں چپٹر فائیو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں مبارک بادیاں ان کو کہا جاتا ہے وہ اس بڑے حجوم کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑ گیا اور اسے سرون آن ڈا ماؤنٹ بھی کہا جاتا ہے انگلیش میں اور جب بیٹھ گیا تو اس کے شاگرد بھی اس کے پاس آگئے تب وہ اپنی زبان کھول کر انہیں اس طرح تعلیم دینے لگا مبارک ہیں وہ جو وہ لوگ جو دل کے غریب ہیں کیونکہ اسمان کی بادشاہی انہی کی ہے تو جو کرسچن نہیں ہے اس کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی کہ اسمان کی بادشاہی سے کیا مطلب ہے اسمان کی بادشاہی سے کہ خدا کی آخرت سے بھی اس کا لوگ مطلب لیتے ہیں پرسنل لیول پر بھی لوگ خدا کی بادشاہی کا مطلب لیتے ہیں مبارک ہیں وہ جو غمدین ہیں کیونکہ تسلی پائیں گے ٹھیک ہے جی یہ بات کر رہا ہے مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے مبارک ہیں جنہیں راستبازی کی بھوک اور پیاس ہے مبارک ہیں جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا ٹھیک ہے اب یہ ایک بات ہے کہ یہاں پر یہ ایک ٹیچنگ بڑی اچھی ہے اس کی کہ جو رحم کرتے ہیں دوسروں پر ان پر بھی رحم کیا جائے گا مگر بات آپ کو دیفنیٹی بتا ہے کہ دنیا میں ایسا ہوتا نہیں ہے مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے تو کرسٹینٹی میں یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ جس کا دل پاک ہے اس کو یسو اسی نظر آجے گا کئی لوگ پھر یہ کہتے بھی ہیں خواب میں نظر آ گیا یہاں ویسے ٹھیک ہے مبارک ہیں وہ جو صلاح کراتے ہیں کیونکہ خدا کے بیٹے کہنائیں ٹھیک ہے جی کہ خدا کے بیٹے کہنائیں مبارک ہیں وہ جو راستبازی کے سبب سے ستائے جاتے ہیں یہ والا جو سب سے زیادہ ہے جس میں کرسٹینز کو بڑا سالس ملتا ہے یہ لاسٹ والی میں جو نمبر جو ورس نمبر ٹین ہے مبارک ہیں وہ جو راستبازی کے سبب سے ستائے جاتے ہیں کیونکہ اسمان کی بادشاہی انہی کی ہے ٹھیک ہے جی تو جو سچے ہونے کی وجہ سے اچھے کام کرنے کی وجہ سے جن کو مسئیبت پڑتی ہے وہ اسمان کی بادشاہی انہی کی ہے پھر آخر میں یہ والی جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ سمجھی جاتی ہے مبارک ہو تم جب لوگ تمہیں میرے سبب سے لان تان کریں اور ستائیں اور طرح طرح کی بوری باتیں تمہارے بارے میں نا حق کہیں تم خوش ہونا اور جشن منانا کیونکہ اسمان پر تمہارا عجر بڑا ہے اس لیے کہ لوگوں نے پرانے زمانے کے نبیوں کو اسی طرح ستایا یعنی جو لوگ خدا کے کلام کی وجہ سے یا خدا کی وجہ سے ستائے جاتے ہیں وہ نبیوں کے برابر ہیں تو کرسٹین بیسیکلی اس بات میں بلیو بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو میتھیو چپٹر فائیو جو ہے وہ بڑا ایک خوبصورت اس کی وائڈنگ ہے جیسے اب یہ دیکھیں آگیا تم زمین کا نمک ہو لیکن اگر نمک کی نمکینی جاتی رہے تو اسے کیسے نمکین کیا جا سکتا ہے تب وہ کسی کام کا نہیں رہتا سوائے اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور لوگوں کے پاؤں سے رہتا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں جو موسٹلی ہیں آپ یہ بھی سمجھیں کہ یہ ریلیجیس آپ سمجھ لیں کہ ریلیجیس نہیں ہے یہ کسی سیکولر اس میں بھی سمجھی جا سکتی ہیں اب جیسے ادھر خدا کی بادشاہی کا وعدہ ہے اور انفلانس چیزوں کا وعدہ ہے بیسیکلی یہ سارے وعدہ ہی ہیں اور ایک طرح سے جیسس جو کہا ان کو سب کو کہہ رہا کہ جی کانگریجولیشنز تم کیونکہ دل کے حلیم ہو تو اس لیے ایک ورس یہ بھی تو تھا نا کہ تم سے یہ کہا جاتا ہے کہ آنک کے بدلے آنک اور کان کے بدلے کان وہ بھی ہے وہ ادھر ہی ہے ادھر ادھر آیا ایک سکینڈ ادھر ہی ہے اسی چپٹر میں ہے ہاں یہ ہے ادھر ہے یہ کہتا ہے تم سن چکے ہو کہ پرانے زمانے کے لوگوں سے کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا اور جو خون کرے گا وہ عدالت کی طرف سے حضا پائے گا لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ جو کوئی اپنے بھائی پر نا حق خصہ کرتا ہے وہ بھی عدالت کی طرف سے حضا پائے گا ادھر ہی ہے کہیں مجھے یاد نہیں ہے کہ تم سے کہا گیا تھا کہ کان آنک کے بدلے آنکھ اور کھان کے بدلے کھان مگر جو تمہیں تکلیف دے جو تمہیں ایک گال پر تمہچا مارے اس سے دوسرا گال بھی اس کے آگے کر دو جو تمہیں ایک کو اس بگار میں لے جائے اس کے ساتھ دو کو اس بگار میں چلے جاؤ ٹھیک ہے وہ یہ یہاں پہ یہ کہیں مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ کس جگہ پہ ہے اسی میتھیو چپٹر فائیو کی ہی برس ہے وہ ٹھیک ہے جی تو ہے تو یہ باتیں ٹھیک ہیں مگر میں نہیں سمجھتا کہ اگر دیکھا جائے تو ایون کے ہیومنیزم کی ویلیوز بھی اس بات پر ڈیفائن ہو سکتی ہیں خاص طور پر جب یہ کہتا ہے کہ جو تجھے ایک کوس بگار میں لے جائے ایک اور کوس اس کے ساتھ چلا جاؤ ٹھرٹی ایٹ ہے ٹھرٹی ایٹ ایک کس پہ ٹھرٹی ایٹ ٹھرٹی ایٹ ٹھرٹی ایٹ ٹھرٹی ایٹ ٹھرٹی ایٹ ٹھرٹی ایٹ چپٹر فائیو ٹھرٹی ایٹ ہاں تو یہ آگے ٹھرٹی ٹھرٹی انتقام لینا ہاں یہ ہے تم نے سنا تھا کہ کہا گیا آنکھ کی آز آنکھ اور دانت کی آز دانت یعنی آنکھ اور دانت کے بدلے لگن میں تم سے کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ ہی مت کرنا اب یہ بھی تو ایک ڈیفیٹسٹ اپروچ ہے نا کہ شریر کا مقابلہ ہی نہ کرنا جو تمہارے ساتھ کچھ بھی کرے تم اس کا مقابلہ نہ کرو اس پہ وہ یہ کہہ دیں گے نا کہ اصل جنگی آخرت کی ہے اس سے وہ یہ کہہ دیں گے نا کہ ہیئر آفٹر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی آپ دنیا میں ہیئر آفٹر اگزیسٹ بھی نہ کرتی تو یہ ڈیفیٹسٹ اپروچ ہے نا وہ تو ایک الگ بات ہوگی لیکن اگر آپ مانتے ہیں تو پھر تو بیسیکلی آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے ساتھ کو برا بھی کر دے تو وہ اس کے خلاف بھی ایجیٹیٹ نہیں کریں گے بیسیکلی پرابلم کیا ہوتا ہے شریر کا مقابلہ اگر کوئی آدمی آپ کے ساتھ نائنصافی کر رہا ہے تو اس کا مقابلہ کرنے کی ضرورت کیوں ہوتی ہے سمجھنے کی بات ہے اس لیے نہیں ضرورت ہوتی کہ وہ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اس لیے ضرورت ہوتی ہے کہ کل کو وہ اور کے ساتھ بھی کرے گا اور صرف اکیلہ آپ کے ساتھ نہیں کرے گا اس لیے بیسیکلی میں یہی سمجھتا ہوں نا میں کہتا ہوں کہ ری類جن دو طرقیں ہیں ایک ایسے ہیں کہ جو اوٹ ویڈلی کیا ہیں اوٹ ویڈلی ڈینجرس ہیں دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو انٹرنلی ڈینجرس ہیں انٹرنلی ڈینجرس ریلیجن میں جو خود کوئی نقصان پہنچاتے ہیں ان میں کرسکہنےٹی شاہر top of the list ہوا دوسرے والوں میں اسلام top of the list ہے دوسرے والوں میں اسلام top of the list ہے تو کرسکہنےٹی مگر ایسا ہے کہ Christianity کو toothless animal نہیں ہے جب اس نے اپنے دانت دکھانے ہوتے ہیں یہ سب کچھ کرتا ہے یہ بھی کسی کو معاف نہیں کرتے جب وقت آتا ہے چلیں جو آپ نے ٹائم اتنا نہیں ہے ہمارے پاس جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو جہاد کا موضوع ہے مطلب مجھے میں نے جو پڑھا ہے اور سمجھا ہے میں اسے سمجھتا ہوں کہ جہاد دو وجہوں کے لیے کیا جاتا ہے اور اب صرف جو ہے وہ ایک وجہ باقی ہے اس کی قیامت تک جو ہے تو یہ ہے کہ ظلم کے خلاف عدوان کے خلاف پرسیکیوشن کے خلاف اس کے خلاف جہاد کیا جائے کسی طریقے سے بھی دوسرا یہ کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو بیشتا ہے اور مخاطب قوم پر حجت تمام کر دیتا ہے تو اس میں جو ہے اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ یعنی اس میں بھی جہاد کی صورت پیش آ جاتی ہے تو اس میں جو صورت توبہ کی آیت ہے کہ جب حرام مہینے ختم ہو جائیں تو مشرقین کو قتل کرو جہاں پائیں جائیں تو اس کے اوپر یعنی سٹینڈرڈ نیریٹیف تو زیادہ تر یہ ہے کہ یہ ورس جو ہے وہ مشرقین مکہ کے ساتھ خاص تھی اللہ کا عذاب ساتھ لیکن امام شافی ہیں امام احمد ابن ہمبل ہے وہ کہتے ہیں نہیں یہ جو ورس ہے یہ سٹینڈرڈ یعنی یہ جو ہے وہ ان کے لئے خاص نہیں ہے یہ سب لوگوں کے لئے تو حارس بھائی بھی یہی کہہ رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ میرا بھی ماننا یہ ہے کہ یہ اسلام کی جو ٹیچنگ ہے نا انہی کا موقع ٹھیک ہے کہ اس سب لوگوں کے لئے اس سب لوگوں کو ہی مشرق جو ہیں سب کو قتل کر جائے گا اہلِ کتاب جو ہیں ان کو قتل نہیں کر جائے گا ان کے بارے میں آگے بتا دیا کہ ان سے جو ہے وہ جزیہ لیا جائے گا تو یعنی یہ اپروچ جو ہے ایک سٹینڈرڈ نیریٹیف یہ ہے کہ مشرقین سے بھی جزیہ لیا جائے گا اور جو ہے وہ دوسرے جو ایک دوسرا نیریٹیف وہ ہے کہ مشرقین کو قتل کر دیا جائے گا اہلِ کتاب سے جزیہ لیا جائے گا تو یعنی یہ دونوں اپروچ ہی بالکل غلط ہیں مطلب میرے نزدیک کیونکہ قرآن میں ہے کہ وَلِكُلِّ اُمَّتِ الرَّسُول ہر قوم کے لئے ایک رسول ہے فَائِزَا جَا رَسُولُهُم اور جب ان کا رسول ان میں آ جاتا ہے تو ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دیتا ہے وَهُمْ لَا يُزْلَمُون اور ان کے اندر ان پر ظلم نہیں کیا جاتا تو یعنی اور قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ ہر قوم پہ اللہ ایک رسول بیچتا ہے وہ جا کے حق واضح کرتا ہے اور قرآن نے یہ کہا ہے کہ رسولوں کو ہم اس لئے بیچتے ہیں تاکہ لوگوں کے پاس کوئی حجت نہ رہے وہ آخری درجہ میں حق واضح کرتا ہے جب حق واضح ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کے نام ماننے والوں کو اور ماننے والوں کو الگ کر دیتا ہے اور نام ماننے والوں پر الگ کا عذاب آتا ہے چاہے وہ اسمانی صورت میں ہے چاہے وہ یہ غامدی صاحب کا بھی یعنی یہی موقف ہے آپ کو ظاہرہ شاید پتا ہوں تو ان کا بھی یہی موقف ہے تو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ جو عذاب تھا یہ ہاتھوں کے ذریعے سے آیا جتنی بھی جنگیں ہوئیں یعنی وہ اس وجہ سے ہوئی تھی یہ ماننا میرا یہ ماننا نہیں ہے کہ کوئی وہ پولٹیکل جد و جہتی وہ خالصتا ہے یہ معاملہ تھا اور اس کے اوپر جو وہ آیتیں ہیں ان کی تقسیس یعنی ان کو سپسیفک اس وجہ سے کر لیا جاتا ہے کیونکہ وہ قرآن خود کر رہا ہے قرآن کہتا ہے کہ ہم عذاب نہیں دیتے کہ جب تک کسی رسول کو نہیں بھیج دیتے اور سورہ توبہ میں ہی کہہ دیا ورس نمبر فورٹین میں جب یہ آیتیں نازل ہوئی کہ ان کو قتل کرو یعذیب اللہ بیائیدیکم ہم تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے رہے ہیں تو یعنی وہ بات کلیر ہو گئی کہ یہ جو جہاد تھا دین کے معاملے میں یعنی دین قبول نہ کریں تو یہ رسول کے لئے خاصتہ اس کے بعد نہیں ہو سکتا تو یعنی اسلام کو اتنا بڑا آج مسئلہ بناوا ہے کہ یہ صرف اس وجہ سے وار کرتے ہیں یا ٹیرر پھلاتے ہیں کہ ہم اپنے ریلیجن کی جو ہے ڈومیننس کریں جو ہے اس کو ریلیجن کو جو ہے غالب کر دیں پولٹیکل ڈومیننس کریں تو یہ بات کیا نہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے اس کو مس انٹرپرٹ کیا کوئی مین سٹیم ایسا مولوی ہے آج جو یہ مانتا ہو کہ جہاد موقوف ہو چکا ہے جہاد موقوف تو میں نے بھی نہیں کہا میں نے کہا کہ ظلم اور دوان کے خلاف ہوگا اب لب یہ ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی بھی مولوی مانتا ہے کوئی مکتب فکر ایسا ہے جو مانتا ہے کہ جہاد موقوف جہاد جو ہے وہ اب مسئلہ یہ ہے کہ ظلم کو ایڈنٹیفائی کرنا ہے بہت ہی مطلب جو ہے نا وہ ایک ویگ ترم ہے یہ کہ ظلم کیا ہے اور کیا نہیں ہے بہت ہی ویگ ترم ہے مسلمانوں کی مرضی ہے کہ جس بات کو مرضی ظلم قرار دے دیں اور اس کے خلاف جہاد شروع کر دیں اور جہاد جو ہے وہ پھر تلوار سے اور بندوق سے ہی ہونا ہے ٹھیک ہے پہلے جہاد جہاد تلوار سے ہوتا تھا وہ خودکش حملے سے ہوتا ہے مسئلہ یہ نہیں ہے آپ یہ سمجھ دیں کہ قرآن جو ہے نا ایک ہولسم کتاب ہے جس کے اندر سب کچھ کلیرلی ڈیفائن کر دیا گیا ہے مگر مسئلہ ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے ہوتا کیا ہے قرآن ایک بڑی ویگ کتاب ہے حدیثوں ہی سے اور قرآن ہی سے آپ یہ بھی نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ بھائی جہاد جو ہے وہ اگر آپ چاہیں تو آپ یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ جہاد اب کرنے کی ضرورت نہیں ہے جہاد بسیف ختم ہوگی آپ نکال سکتے ہیں مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک لوجیکل فیلسی ہوگی کیونکہ اصل میں اسلام کا جہاد آپ اس بات پر ایکسپلین نہیں کریں گے ان چار آیتیں آپ نے میرے سامنے پڑھ دی اور آپ نے کہا کہ جہاد صرف تب ہوگا جہاد کر رہے تھے دیکھیں سنیں نا میری بات اب سن لیں اب رسول اللہ نے تو ریڈنگ پارٹیز بیج رہے تھے ایک کافلہ دوسرا کافلہ تیسرا کافلہ چوتھا کافلہ اور پانچواں کافلہ لوٹنے کے لئے اب آپ میرے ساتھ اس بات پر بحث کر سکتے ہیں کہ ہاں بھائی حدیثیں ضعیف ہیں یا حدیثیں ٹھیک ہیں تاریخ غلط ہے یا تاریخ غلط نہیں ہے ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ آپ اس تاریخ کو اور اس حدیث کو نہیں مانیں ٹھیک ہے اور میں جنونلی سمجھتا ہوں کہ آپ جنونلی بلیو کرتے ہیں کہ وہ باتیں جھوٹی ہیں مگر مطلع یہ ہے کہ آپ ایک شخص ہیں جو کہ جنونلی بلیو کرتا ہے کہ وہ حدیث ہیں وہ باتیں جو کہ جہاد کے حق میں ہیں جن میں یہ کہا گیا کہ مسلمان مسلمانوں کو چاہیئے کہ ہر وقت جنگ کے لئے گھوڑے تیار رکھیں اور کافروں سے ہر وقت لڑانے کے لیے لڑنے کے لیے تیار رہیں اور ان سے لڑیں اور جب تک ان کو زیر نہ کر دیں تب تک پیچھے نہ ہٹیں ٹھیک ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ تو ان باتوں کو شاید درست نہیں مان رہے مگر دوسرے لوگ جو ہیں وہ ان باتوں کو ہنڈر پرسنٹ درست مان رہے مطلب کیا وہ ڈیفینس کی بات نہیں کر رہے وہ ظلم کے خلاف لڑنے کی بات نہیں کر رہے وہ صرف کافروں کے خلاف لڑ کے ان کو زیر کرنے کی بات کر رہے اور جنگی جو گھوڑے ہر وقت تیار رکھنے کی بات کر رہے یعنی لڑنے کے لیے مادہ رہنے کی بات کر رہے اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ مانتے رہیں کہ نہیں یہ بات غلط ہے مگر جو وہ مانتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے اصل مسئلے کی جڑ تو وہی لوگ ہیں اور ان لوگوں کے پاس مور دین ایناف ایمپل ایویڈنس ہے حدیثیں تاریخ کی کتاب میں صرف رسول کے وقت کی تاریخ نہیں آئی سے ڈیڑھ سو سال دو سو سال پہلے کی تاریخ بھی یہ بتاتی ہے کہ ٹیپو سلطان جو تھا وہ مجاہد تھا ہیدر علی مجاہد تھا محمد بن قاسم آج سے تقریباً تیرہ سو سال پہلے آیا ہوا مجاہد تھا فلاں بھی مجاہد تھا سلطان سلیمان مجاہد تھا یہ مجاہد تھا وہ مجاہد تھا سب جب ان کی داستانیں حیات لکھی گئی ہیں جتنی بھی لکھی گئی ہیں اس میں یہی بتایا گیا کہ اسلام کی سربلندی کے لیے کافروں پر چاڑ دوئے تو آج کوئی بھی بچہ کوئی بھی مولوی کوئی بچہ عام بچے کی بات کرتا ہوں جو کہ اسلام کو پڑ رہا ہے سمجھ رہا ہے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے وہ تو یہی سمجھتا ہے کہ بھائی اس کو تو توا کے بھی ابو جہل کو زندہ نہیں چھوڑا تھا ٹھیک ہے تو وہ تو یہی سمجھتا ہے کہ ہاں بھائی مر مٹنا کافر کو مارنے کے لیے مر جانا خودکش مان جانا وہ درست ہے کیونکہ اسلام میں خودکش کی بھی بقائدہ جو ہیں وہ ملتی ہیں شہادتیں جیسے موز اور ماز دو بھائی تھے جو کہ کہتے ہیں کہ چودہ چودہ اور پندرہ پندرہ سال کے تھے دونوں ایک سال کا فرق تھا دونوں اور جنگِ بدر میں رسول اللہ نے ان کو یہ 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 کام سنپا تھا کہا تھا کہ تم نے یہ کام کرنا ہے کہ تم نے ابو جہل کو مار دینا ہے اور موز اور ماز جب ابو جہل کو کسا لڑنے گئے تو کیا ہوا ابو جہل نے ایک کی دونوں میں سے بازو اتار دی مجھے اب یاد نہیں کہ کون سی ہے بازو اس طرح اتاری کہ اس کی بازو ایسے کٹی کہ صرف ایک تسمہ لٹک رہا تھا مجھے اب یاد نہیں ہے کون تھا دونوں سے اس نے اپنا ہی بازو پر اپنی ٹانگ رکھ کے اسے توڑ دیا اور ایک بازو سے جہاد کرنے ٹھیک ہے تو کیا یہ خودکش حملے کی جو ہے وہ وہ جسٹیفیکیشن نہیں پیش کرتی آپ نہیں مانیں گے اس کو مگر دوسرے تو مانیں گے نا تو پرابلم تو وہی لوگ ہیں نا جو مانیں گے اور مسئلہ یہ ہے کہ آپ مجھے تو یہ کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مسلمانوں کا پرابلم یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی کہتا ہے کہ اسلام میں شدت پسندی ہے کوئی دوسرے مذہب کا آدمی کہتا ہے کہ اسلام میں شدت پسندی ہے اسلام میں قتل ہے اسلام میں یہ ہے اسلام میں جہاد اس طرح کا ملٹریسٹک جہاد کی ساری داستان موجود ہے تو آپ کیا کرتے ہیں آپ اس بندے پر چار دوڑتے ہیں اور سارے جتنے پولیجسٹ ہیں اسے جا کے کہتے ہیں نہیں نہیں اسلام تو بڑا پیسفول ہے مگر پرابلم یہ ہے کہ جو آپ کے اپنے مسلمان جو کہ اس پیسفول اسلامی ورجن کو نہیں مانتے اس کے لیے ان کے لیے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور جب آپ ان کے سامنے جا کے بیٹھتے ہیں تو وہ ایک آیت آپ کے موں کو مارتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کا موں بند ہو جاتا ہے آپ ان کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں آپ مجھ سے آ کے یہ ڈسکشن کر رہے ہیں ابھی کہ جی اسلام میں جہاد جو دہشتگردی ہے یہ غلط ہے یہ جہاد نہیں ہے مگر آپ کسی مولوی کو میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کسی مولوی کو ایک پرائیویٹ گیتھنی میں کرتا ہوتا ہوں ان میں کرتا ہوتا ہوں ان سے بات اور وہ یعنی میرے سامنے الحمدللہ اس نیرٹیف کے سامنے وہ نہیں بول سکتے کیونکہ میں تو ظاہرہ ان کی مگر مسئلہ یہ ہے کہ کیا آپ ان سے اس نیرٹیف پر عمل کرا سکتے ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے وہ تو میں ظاہرہ کہ شاید آپ نے آپ نے کس مولوی سے بات کیا مجھے نام بتا سکتے ہیں مولوی اب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں نے کسی بڑے مولوی سے بات کیا آپ میرے یعنی ساتھ کی یہ کہہ سکتے ہیں کیا آپ obviously not میں ان کو نہیں کہہ سکتا ہوں غامدی صاحب نے یہ طریقے لکھی ان کا رد ہوا کہہ سکتے ہیں جو کہ اس بات میں بھی مانتا ہے کہ جنگ کے میدان سے جتنی عورتیں آئیں گی آپ کسی اوپر حملہ کریں اور عورتوں کو آپ غلام لونڈی بھی بنا سکتے ہیں آپ ان کو کوئی تعویل نہیں پیش کر سکتے ہیں اسلام سے لونڈی غلام بھی ثابت ہے اسلام سے offensive جہاد بھی ثابت ہے defensive نہیں offensive بھی ثابت ہے ہاں قرآن سے جہاد کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل پرابلم یہ ہے کہ کل کا جہاد آج کا ٹیروریزم ہے پرابلم اب یہ ہے جہاد تو اسلام میں موجود ہے کل کا جہاد آج کا ٹیروریزم ہے آپ جو مرضی کر لیں تو تو مسئلہ یہ ہے کہ دنیا بدل گئی ہے اب اسلام کا رول اپلائے نہیں ہو سکتا اب اس کو کہیں گے تو یہ ٹیروریزم ہے بات یہ ہے نا پہلی بات تو یہ ہے نا کہ interpretation تو یعنی relative چیز ہو سکتی ہے یعنی subjective ہو سکتی ہے وہ جا کے لیکن بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں جو ہمارے پاس source موجود ہے اسی سے چیزیں خص کرنے چاہئے سب سے پہلے تو قرآن ہے تو قرآن سے رولنگ نکالنے چاہئے پھر حدیث کو بھی ظاہرے دیکھیں گے یعنی میں تو شروع میں میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے کہا کہ رسول اللہ نے تو جو ہے جو جنگے کی ہیں وہ یعنی ظلم و عدوان کے خلاف تو نہیں نہیں مگر ایک بات مجھے بتائیں میں نے آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں قرآن کہتا ہے جہاد کرو مگر کیا اصول جہاد قرآن بتاتا ہے تاریخ جہاد قرآن بتا سکتا ہے کیسے بتاتا ہے تاریخ بھی بتاتا ہے تاریخ بھی بتاتا ہے بالکل بتاتا ہے بالکل بتاتا ہے کیسے تاریخ کیسے بتاتا ہے آپ جنگے بدر کا قصہ سنا سکتے ہیں قرآن سے جی قرآن مجید نے جنگے بدر دیکھیں جو اس کے اندر جزیات ہیں نیٹی کریٹیزم وہ تو اوبیسلی قرآن نہیں بتائے گا مطلب یہ ہے نا پرہیم برس تو بتائی دے گا اس کے لئے تفسیر کی مطلب تفسیر کی ضرورت تو نہیں ہے آپ کو قرآن کیوں نہیں ہے تفسیر کی ضرورت میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ جہاد لفظ کا مطلب قرآن سے صرف بتایا نہیں جا سکتا جب تک آپ تفسیر اور حدیث نہیں دیکھیں گے آپ نہیں بتا سکتے کہ جہاد آپ مجھے میں آپ کو بتا دیکھیں غالب بھائی غالب بھائی اچھے آپ ایک بات بتائیں مجھے میں آپ کو کہتا ہوں یا میں ڈیموکریسی بول دیتا ہوں تو اب مجھے جو ہے اس کی لگت میں تعریف دیکھے جائے گی تیسی طرح سے جہاد کی بھی لگت میں تعریف دیکھے جائے گی اس کے لئے حدیث کی بات کرنا تو ایک عجیب سی بات ہوگی کہ حدیث میں دیکھیں نہیں مجھے بات یہ بتائیں میں آپ سے وہی تو پوچھ رہا ہوں جو بات آپ گول کر گئے ہیں سمجھ نہیں آئی میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا قرآن کی بیس کے اوپر آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ جہاد رسول اللہ نے کتنے جہاد کی ہے کیسی غزوات کتنی تھی مروات کتنی تھی کتنے کتنی چھوٹی چھوٹی جنگیں تھی کیا لڑائی تھی کچھ بھی نہیں آپ بتا سکتے مسئلہ یہ ہے کہ تشریف کرنے میں سمجھتا ہوں کہ اصل اسلام جو ہے نا اصل اسلام مسلمان سو دفعہ کہیں کہ اصل اسلام قرآن میں نہیں ہے قرآن میں اصل اسلام آپ کو کس نے کہا ہے قرآن میں اصل اسلام قرآن سے تو میں ابھی آپ یہ قائد میرے سامنے لکھے ہیں میں آپ کو اس کا کوئی بھی مطلب نکال کے دکھا دوں کوئی ویریفائی کرنے کا طریقہ ہی نہیں ہے کہ قرآن سے جو میں نے مطلب زبان کے اسلوپ سے زبان کے قوائد سے جو ٹکرا سکتی ہے وہ آپ کے سیاق و سباق سے قرآن کی نظم سے ٹکرا سکتی ہے چلیں وہ بات آپ کی میں ماننا اگل کل ٹھیک ہے جی قرآن کی نظم سے ٹکرا سکتی ہے مگر پرابلم یہ ہے کہ اصل میں محمد دیکھیں اسلام جو ہے نا آپ کسی بھی عالم سے پوچھ لیں جاتے اسلام قرآن میں نہیں ہے پورا پورا اسلام قرآن میں نہیں ہے قرآن تکرہ مجھ اگلی بات سن لیں آدھا اسلام کس میں بلکہ زیادہ اسلام سارا اسلام بیسیکلی اسلام قرآن میں اور ساتھ رسول اللہ کی سنت میں سنت کے بغیر قرآن پر عمل ہو ہی نہیں سکتا مجھے بتائیں نا آپ سنت کو مانتے لیکن سنت اور حدیث نہیں ہے سنت کہا سنت مجھے بتائیں سنت مسلمانوں کی تواتر سے مجھے میں ملے گی مثال تو سب کا ڈیفرنٹ ہے نا شیعہ سن لیں ٹھہار جائیں ٹھہار جائیں ٹھہار شفٹ کر دیا اس کو بات کو ٹھیک ہے میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ سنت کہاں سے آئے گی اب ایک بات ہے آپ ساری سنت بتانا یہ کام جو ہے وہ آپ نے سنت ستائی ستائیس چیزیں ہیں یعنی یہ ستائی ستائیس چیزیں یہ چیزیں نہیں ہے نا حدیث کے اندر آیا حدیث کے اندر آیا سنت کو ڈیفرنٹ کریں نا پہلے میرے لئے جی میں بتاتا ہوں میں آپ کو classical scores کا حوالہ بھی دوں گا سنت کے پہلے لگوی جان لیتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے طریقہ راستہ اس کے بعد قرآن مجید کیا کہتا ہے سنت کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے سورت الناحل کی آیت نمبر 123 میں ہم نے تمہاری طرف وحی کی ہے کہ اس ابراہیم کی سنت کی پیروی کرو جو بالکل یقصو تھا اور مشرقین میں سے نہیں تھا یعنی ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو سنت جو ہے انبیاء کا بنیادی طور پر طریقہ ہے وہ انبیاء کا طریقہ چلتا آرہا تھا مشرقین مکہ کے اندر بھی تھا جیسے مثال کے طور پر نماز کا بھی کونسپ تھا یہ سارے سنت کے اندر شامل تھر جائیں اب اس طرف نہ جائیں یہ ابراہیم کی سنت کی بات نہیں ہم محمد کی سنت کی بات کریں محمد کی سنت کی سنت یہ ہے محمد جو محمد زندگی میں کرتے تھے وہ سنت ہے بس سب سے آلم کی ضرورت نہیں ہے آلم سب اس بات کو کنفرم کریں جو میں کہ رہا آلم اٹھا لیں پوچھ لیں اس سنت کس چیز پر بیس ہے سنت کس چیز پر بیس ہے آپ پتا کیسے لگتا کہ محمد ایسا کرتے تھے بتائیں مجھے میں آپ کو بتا رہا 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 کہ آپ حدیث کو ڈنائے کرنا چاہتے ہیں نہیں حدیث کو میں مانتے ہیں تو پھر یہ بات سمجھ لیں کہ رسول کی سنت حدیث میں ہی ہے میں آپ کو بتا رہا تھا بغیار کنفرم ہو سکتا کہ رسول ایسا کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے وہ نہیں ہو سکتا حدیث میں ہی سنت کو سمجھ سمجھ قرآن کو سمجھ لیے حدیث ہی سورس ہے حدیث کے لابہ آپ کے پاس کوئی تیسرا سورس ہے ہی نہیں ہے کون سا اور سورس مجھے بتائیں مسلمان تو آج مزاروں پہ بھی جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ مسلمانوں میں تو آج جو انگیا پاکستان میں مجھے مسلمان نظر آ رہے ہیں ان کے تو پاتر میں تو مجھے مزاروں پہ جا کے سجدہ کرتے بھی نظر آ رہی ہیں تو کیا رسول اللہ نے یہ کیا تھا اس بات کو کنفرم کیا تو مطلب یہ نہیں کہہ رہا تھا تو امام شافی نے اپنی کتاب اور رسالہ کے اندر لکھ سنت جو ہے وہ یا تو نبی صلی اللہ کا طریقہ ہوگا جو یعنی قرآن میں ایک حکم بیان کر دیا گیا نبی صلی اللہ نے اس پر عمل میری بات ایک جملہ سن لو بھائی میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ قرآن ایک معذور کتاب ہے قرآن سے پورا اسلام نہیں نکالا جا سکتا مسئلہ یہ ہے اب جہاد اگر آپ پورا قرآن سے نکال سکتے ہیں آپ نکال نہیں سکتے پورا جہاد قرآن میں بڑی پچاس آتے تعلق نہیں کیون کہتا آپ آپ کو لگتا ہے نہیں یہ تعلق مسئلہ یہ ہے کہ آئیسیس والے تو ادھر سے اٹھا گے عورتوں کو غلام بناتے ہیں نونیا بناتے قرآن سے دلیل پکڑتے جہاں سبھی پکڑیں مسئلہ یہ ہے جو ورزن قرآن کی آپ مان رہے ہیں وہ مسلمانوں سے اجماع کیا آپ مسلمانوں سے 0.0001% کا بھی اجماع نہیں کروا سکتے مجھے آپ لوگوں پر اتراز اس لئے ہوتا ہے کیونکہ آپ ہمیں آکے یہ کہتے ہیں نہیں آپ قرآن اسلام کو برا کہہ رہے ہیں اسلام میں یہ باتیں نہیں ہیں مگر مسئلہ یہ ملوں کو کب سمجھائیں گے ان سے بھی بات کرتے ہوتے ہیں نہیں آپ کہاں کرتے ہیں بات وہ تو آپ کی بات وں مجھے تو غلط رہوی ہے مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ قرآن سے کچھ نہیں نکال سکتے قرآن ایک لولی لنگڑی کتاب ہے جس کے پاس خود چلنے کے لئے ٹانگیں بھی نہیں ہیں اس سنت کی کتاب کی کتاب لگانی پڑتی ہے اس تفسیر کی لگانی پڑتی ہیں قرآن کو سمجھ نے کے لئے آپ کو پتہ تاریخ ابن کسیر کے کتنے صفحے ہیں اردو میں تین ہزار آٹھ سو صفحے مجھے بتائیں ایک کتاب جس کے خود چھے سو صفحے نہیں ہیں موٹے لفظوں میں لکھے ہوئی اس کی تفسیر کے لئے آپ کو تین ہزار آٹھ سو بریق لفظوں میں لکھے ہوئے لفظ چاہیں کیسے مجھے تو مہرا تو مان نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ نے کے لئے اچھی عربی زبان سیکھ سیکھنی چاہیے بھائی ہمیں ہمارے پاس کو دنیا کام نہیں سائنس کو آپ کی پریوریٹی ہو سکتے لیکن آپ ریلیجن کی اوپر کرنے کے لئے جو ہے جتنی عربی آپ کو میں سیمپل سی بات بتا دوں کہ عربی مجھے اتنی آتی ہے جتنی اسلام کو سمجھنے کے مجھے پتا اتنا کر تو یہ آپ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ اسلام پر تنقیز کر رہے ہیں ہمیں عربی کا نہیں پتا عربی کیوں نہیں پتا بھائی اسول القواعد بغیرہ سب ان لوگوں نہیں بنائی ہے نا آپ کو سمجھیں پہلی بات یہ ہے میں قرآن ایک لولی لنگڑی کتاب ہے مسئلہ یہ ہے قرآن نہیں ہے قرآن ایک مکمل کتاب ہے میں آپ سے دو چار باتیں پوچھوں گا نکال کے دکھا سکتے ہو قرآن سے ٹھیک ہے دکھا سکتے ہو کچھ کو ایڈنٹیفائی کرنا پڑے گا دین قرآن سنت پہ قرآن سے اسلام کی ڈیفائن ہی نہیں ہو سکتا قرآن سے اسلام کے پانچ پلرز بتائیں ذرا قرآن نے واضح کرتی قرآن مجید نے نماز کے بارے میں بتا ہے کسی بندے کو قرآن دے رہے ہیں وہ نماز کا طریقہ اس کو پتا ہوگا کیسے پڑھ نہیں یہ تو سنت نماز کا طریقہ یہ تو اس بات کا ایویڈنس ہے نا کہ قرآن لونی لنگری کتاب ہے اس کو حدیث کی 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 بات ہوگی میں آپ کو سمجھنی آرہا دیکھیں میں ایک بات کرتا ہوں ایک فیزکس کی کتاب ہے اگر ٹھیک ہے فیزکس کی اگر ایک کتاب ہے اس کے نیوٹن کے لاز لکھے ہیں اور نیوٹن کے لاز کو سمجھ نے کے لیے آپ کو کی کتاب لانی پڑے تو کیا فیزکس کی کتاب مکمل ہوگی مجھے بتائیں نا کیا کیا فیزکس کی کتاب مکمل نہیں ہے اگر آپ اس کے اندر فیزکس کی بک اندر انٹروپی کے بارے پڑھتے ہیں جی جی میں وہی explain کر رہا اس کو مثال سے explain کر رہا میں اس کو سمجھ جی آپ نے کہ انٹروپی کی definition نہیں ہے تو فیزکس کی کتاب کیا ہوئی پھر کیا ہوئی فیزکس کی ah اب آپ نے کوئی level کا word use کی ہے وہ بتائیں ہاں level اگر کوئی level higher level کی ہو book جی ہے for example اگر کوئی book master level کی ہو تو یعنی اس کے اندر انٹروپی کو explain نہیں کیا ہوگا اس میں انٹروپی کو بتا دیا ہوگا کہ entropy یہ ہے اگر ایک کتاب میں انٹروپی کا word use ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ کسی اور کتاب میں انٹروپی explain ہوگی ہاں یہ آپ انٹروپی کو پتا ہونا چاہی آپ ایک master level کی book پڑھ 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 لیتے ہیں پنجاب ٹیکس بک بورڈ lahore physics کی کتاب entropy ہاں جی کیا ہے define نہیں ہے ادھر ٹھیک ہے جی اب آپ کہتے ہیں بچہ پوچھتے ہیں ہاں entropy کیا ہے تو اب کیا میری دمان میں پنجابی جٹ بندے کی دمان میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ physics کی لولی لنگڑی کتاب ہے ایک مجھے تھوڑا سا گزارش کرنے دیں گزارش کرنے دیں دیکھیں میں آپ بتاؤ قرآن کہتا اکیم السلاة نماز قائم کرو اے یار میں پہلے physics سالی بات پہلے complete کر کے آتے ہیں نا اتنی جلدی جمپ نہ لگا ہو میں آپ سے پوچھا ہے آپ نے چھیڑی تھی بات میں نہیں چھیڑی تھی اب آپ نے چھیڑی تھی پہلے ایک بات پہلے آگے چلتے ہیں قرآن کی بات یہ ہے کہ اگر میٹرک کی کتاب میں انٹروپی کی ڈیفینیشن نہیں ہے تو ہم یہ مان لیں گے کہ physics یہ کتاب کو انکمپس نہیں کرتی پوری کو اگر اس کے اندر اگر جنرل الیٹیوٹی کی ڈیفتھ نہیں ہے اس کے اندر اگر اگر ہائیزنبرگ پرنسپل پراپرلی ایکسپلین نہیں ہوا ہوا اگر آپ کو اس کے اندر ہیگز بوزان نہیں مل رہا تو آپ یہ مان لیں گے یار یہ بڑی آؤٹ ڈیٹیڈ یا بہت پرانی یا بہت نامکمل یا بڑی ہی پریمیٹیو قسم کی کتاب ہے اس سے ہمیں مکمل physics کا اور وہ بھی شاید کمپلیٹ نہ ہو تو پرابلم یہ ہے کہ یہی مسئلہ قرآن کے ساتھ بھی در پی اصل میں اسلام ہے کہ اگر میں آپ صرف قرآن دے دوں اور آپ کو اسلام کی تعلیم کسی مولوی نے نہیں دی کسی حدیث کا آپ نہیں پتا کچھ بھی ہے تو آپ definitely قرآن کو جو مخاطب ہیں ان کو پتا ہے کہ کیا چیز نماز ہے وہ اس سے واقف ہیں ان کے لئے کوئی نئی چیز نہیں ہے تو جو ہے وہ ان سے واقف ہیں اس لئے اس کو لوگوں کے پاس پہنچا ہے قرآن مجید تو ان کو شاید نون مسلم کو نہیں بتا ہوگا نماز کیا ہے نون مسلم کو نہیں بتا ہوگا کہ زکاة کس طرح امام انیفہ کیا کہتے ہیں امام مالک کیا کہتے ہیں میں اب آپ کو تینوں کی حوالے بتاتا امام شافی نے رسالہ میں لکھ ہے کہ سنت ہمیں کس طرح سے ملتی ہے انہوں نے کہا دو طریقے ہیں پہلا طریقہ جو ہے نقل کے طریقے پہ مسلمانوں سے جو عمل چلتے آ رہے ہیں اس کے طریقے پہ امام اب انیفہ نے کہا کہ مسلمانوں کے عملی طریقے پہ امام مالک نے کہا اہل مدینہ کے عملی طریقے پہ یعنی وہ طریقہ اب اس میں یہ نہیں کہ تو جب آپ حدیث وں کے اندر جاتے ہیں تو اس طرح اس لئے قرآن مجید جب کوئی کہتا ہے پیچھے مزداخ موجود ہے اس لئے اس کو اکسپین کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اس طرح سے جب آج کی لوگوں کے پاس جائے گا تو ان کو حدیث کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہوگی اس کا مطلب ہے میں غلط ثابت ہو گیا ادھر نہیں یہ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں جو بیسک مقدمہ کیا میں اس میں جھوٹا ثابت ہوا میرے نزدیک تو آپ جھوٹا تو نہیں بولوں گا غلط ثابت ہو گیا جلیں آپ احترام ٹھیک نہیں ہے میرے نزدیک میں تھا کیا آپ کا نظیر یہ تھا کہ قرآن جو ایک معذور کتاب ہے نماز قیم کرو اب اس کو اکسپلین نہیں کرتی اب ہم حدیث میں جا کے دماغ کھا پاتے رہے اچھا ٹھیک ہے نہیں اب آپ نے یہ کہا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن جو ہے وہ معذور کتاب ہے وہ آپ کو نماز کا طریقہ نہیں بتا سکتی تو اتنی دیر جو بحث کرنے کے بعد بھی آپ نے وہی بات کی جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں تو حدیث سے پوچھنا پڑے گا وہ سنتا لو ایک دم افینڈ ہو جاتے ہو سن لیں دھیان سے سن میں غلط کیسے ثابت ہوتا ہوں میں آپ کہتا ہوں کہ قرآن لولی لنگڑی کتاب ہے نماز کا طریقہ تک نہیں بتا سکتی آپ کہتے ہیں ہاں جی ہاں میں کہتا ہوں پھر میں آپ سے کہتا ہوں کہ حدیث سے طریقہ دیکھنا پڑے گا آپ کہتے ہیں نہیں حدیث کے لابہ بھی ایک سورس ہے مگر کیا تواتر قرآن ہے تواتر تو قرآن پھر بھی نہیں ہے نا حضرت چھوڑ دو نا تواتر لوگوں کا طریقہ دیکھ رہے ہیں نکل سے چھوڑ دو نا تواتر کا لفظی معنی بھی دیکھ نا تواتر کا مطلب ہے پی در پی بے شک ہو نا قرآن تو نہیں ہے نا وہ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن سے نماز نہیں ثابت ہو سکتی آپ کی سوئی ادھر ہی اٹھ کی ہے کہ میں حدیث سے قرآن جہاں کا لفظ لکھتا ہے مجھے ایک منٹ بات کر لنے دو اب میں میوٹ کروں گا ٹھیک ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ قرآن سے نماز نہیں نکلتی ٹھیک ہے آپ نے مجھ سے بیعت شروع کر لی ٹھیک ہے اب میں نے یہ کہا کہ حدیث سے کتاب دیکھنی مسلمانوں کا ایک طریقہ کہ فلان نے کو نماز اس طرح پڑھتے دیکھا اس سے فلان نے دیکھا اس سے فلان نے دیکھا اس سے فلان نے دیکھا مانتا ہوں ٹھیک ہے نماز آپ اس کو دیکھ کے اس طرح پڑھ رہے ہیں مگر مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مکمل ہے نماز کا طریقہ بتانے میں قرآن نہیں ہو جائے قرآن ڈسیبل ہی رہے گا اور ہے ڈسیبل بات ہے اس سے آپ کچھ بھی نہیں نکال سکتے مسئلہ آپ کو صرف اس بات سے ہے مسئلہ کہ میں کہ رہا ہوں قرآن مظہور کتاب ہے مولوی آپ کو کہے گا نئی نماز کا طریقہ تو حدیث سے نکلے گا ہمیں دیکھ پڑھ نماز پرابلم یہ ہے آپ کو میرے بس لفظ برے لگ رہے ہیں یہ بات مان لیں کافی ہوگا باقی اتنی طرح میں آپ کچھ بھی ثابت نہیں کر سکے چاہے آپ شافی کا لیں مالکی کا لیں میری بات ادھر کیوں در یہ پہلی بات تو آپ نے یہ کہ حدیث کی طرف جانا پڑے گا دوسری بات آپ نے کہ نماز کی نماز خود نہیں دی رہے ہیں یہی بات تھی نا آپ کی بھائی میں نماز پڑھنے کا طریقہ کی بات کر رہا رہا کتنے لکھوں ہیں کتنے بات سی لے رہے نا آپ کا یہ کہنا کہ بات سی لے رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ بات کار نہیں سکتا کہ نہیں کار سکتا ہے اس سے معذور ہونا کس طرح سے ہو گیا قرآن نے کہا سنت کو بھی سنت کھولو کر نا جس بندے کو چلنے لیے بساکھی لگانی پڑے وہ معذور نہیں ہوتا تو مجھے بتائیں تو جس کتاب کو explain کرنے کے لیے کسی اور کتاب کی مدد لینی پڑے تو وہ بھی معذور ہی ہوگا نا پھر یہ تو بڑا عجیب سا کرائیٹیریا یہ تو بات کرائیریا تو یہ ہوتا عجیب سا ہوتے ہیں یہ کیسی بات ہوگئی مطلب قرآن اس طرح تو دنیا کی کوئی گوھر کرنا اس بات پر گوھر کرنا ٹھیک ہے نہیں نہیں آپ اسلام کو ڈیفائن کرنا ہے اور آپ سمجھ نہ چاہتے ہیں کہ 5% اسلام بھی کیا وہ قرآن سے ثابت نہیں ہو سکتا کہا نماز نہیں نکال سکتے میں پانچ ارکان کی بات کی پہلے پہلے نماز پہلے باقی میں پکڑنا شروع کروں گا پتہ نہیں کدھر بات پہنچے گی نہیں آپ نے کہہ قرآن سے نکل دیں کیوں کرے گ ایک چیز سے لوگ واقف ہیں تو قرآن اپنا جواب چنا دیتے ہو بھائی اتنی دیر سے میں یہ رو رہا ہوں کہ قرآن سے اسلام کی مکمل تشریف نہیں ہو سکتی سنت بھی ہے نا یہ تو خیر آپ پہ کلیم ہے کلیم کو اتنی دیر کہ آپ کلیم پہ بات ہی نہیں کر رہے آپ باتیں ہی در در کی رہے ہیں میں در در کی نہیں صرف مالکی شافی کے نا لے کے آئیے گا میں آپ مشورہ دوں گا تفسیر ابن کسیر کا شروع میں تارف ہے نا جو کسیر نے خود لکھا کہ اس نے کیوں یہ لکھی ہے وہ ذرا جا کے ایک دفعہ لازمی پڑھئی گا اور تاریخ تبری گا آپ کو ساری بات سمجھ آجے گی کہ وہ اس کا مقصد تھا ٹھیک ہے سمجھ گئے افیف خاجہ انہوں نے کافی دیر سے اپنا کیس بتا رہے ہیں اور میں کتنی دیر سے سن رہا ہوں ان کا کیس تو آپ کے سامنے نہیں ہے ان کا کیس تو نیکس ٹائم میرے خیال یہ آ جائیں گے مجھے بھی پانچ گھنٹ اور اکتیس منٹ ہو گئے ہیں یار بس ٹھیک ہے میری بھی اتنی پرداشت ہے آج تو دیکھ بس ایک بات کر رہا ہوں کہ اسلام کی اچھائی ملہدوں پہ ثابت نہیں ملہدوں نے کبھی بھی نہیں مان ٹھیک ہے تو میں آگ سابت بھی نہیں کرنے آ رہا تھا مجھے سبا سیسے ڈسکیشن کرنے کے لئے آ رہا تھا انٹلیکشل ایکس ملہدوں 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 موسیقی